بسم نرمان نیمہ سلام علیکم ناظرین آپ کا امیز بان چودجی سوئیب سالک جیبیں پاکستان بینل اکوامی شہروں پر وی لوگ سا سلسلہ جاری ہے اب ہم آپ کے اگر کسی بھی شہر پر ویڈیو بناتے ہیں وی لوگ بناتے ہیں اور آپ اس شہر کو دیکھ چکے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں بسم نرمان نیمہ سلام علیکم ناظرین آپ کا امیز بان چودجی سوئیب سالک جیبیں پاکستان وی لوگ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہم بات کرنے جارہے ہیں بہرین اسلامی ملک کے دارل حکومت شہر مانامہ کے بارے میں بہرین ایک اسلامی اور خوبصورت عبادی والا علاقہ ہے یہ پتے میں خوبصورت طرز تعمیر کے اعتبار سے اور سمندر ہونے کے اعتبار سے بھی اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں کوئی سانی نہیں رکھتا اس علاقے مانامہ کے معروف حکامات کا اگر ذکر کیا جائے تو نیشنل میوزیم سرے فہرس آتا ہے اور جو لوگ اس شہر میں رہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سب سے پہلے آتا ہے قومی تاریخ اس میوزیم میں جاننے کو ملتی ہے ملکی اور قومی تاریخ کے اہم نقاط اور اہم واقعات کے حوالے سے بھرپور عقصبندی اس میوزیم میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں لوگ کس اور پہ توارشتے بہت زیادہ راگب ہوتے ہیں اس کی جانب اور لوگ اپنے قوم کے ننے مہمار قوم کے مستقبل بچوں کو اپنی ملکی تاریخ کے حوالے سے آشنا کرانے کے لیے اس میوزیم کا رخ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں کی الفتح مسجد کافی مشہور اور خوبصورت طرز تعمیر پر مشتمل ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز پڑھنے عبادات کرنے آتی ہے رمضان میں اس مسجد کا روپ اور نکھر جاتا ہے جب یہاں اعتقاف محفلیں بھی سچتی ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں آنے والی جگہوں میں باب بہرین کا بازار اس کا نام باب بہرین بازار ہے جو تقریباً ہر ضروریات زندگی کی اشیاء سے مالا مال ہے اور یہاں پہ دیگر سیاہوں اور ملکی شہریوں کا بھی رش دیکھا جا سکتا ہے یہاں کے خوابوں میں چیز بلیڈ بہت زیادہ مشہور ہے یہ آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک لذیذ ڈش ہے لوگ اس کو بہرین میں ناشتے میں روایتی انداز میں کھاتے ہیں بہرین کے روایتی ناشتے میں یہ چیز بلیڈ کامل ہوتی ہے مشہور علاقائی ڈش میک بوس یہ بھی کافی زیادہ یہاں پہ پاپولر ہے بہرین کیونکہ سمندر کے کنارے پہ واقع ہے اس لیے یہ جزیرہ نوائی علاقہ مچھلی کا بہت زیادہ یہاں پہ چرچہ ہوتا ہے یہاں کے لوگ مچھلی کو کافی زیادہ کھاتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار